بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں عرفان تلغامی ناظرین جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک آری ٹی استاد کے بچے نے جنبی کشمیر کے کلگام میں خودکشی کی تھی اور وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی پچھلے دو سالوں سے اور وہ بچہ اپنے بیٹک کی فیس نہیں پر پایا جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا اور اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان اور ساتھ ساتھ محکمہ ایڈیوکیشن کے عالی عددان ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کشمیر کراؤن نے ایک مہم چھیڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرک پریزیڈنٹ جو ٹیچر فارم کے ہے جیویدہ مدبت اور ان کے ساتھ ساتھ ای جیک جو ہے ایمپولائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی انہوں نے ایک مہم چھیڑی تھی کہ ہم جو اپنے جتنے بھی آریٹی ٹیچرز ہیں ان کے حق میں ہم آواز اٹھائیں گے اور یہ اس سے پہلے بھی اٹھاتے رہے اور سب سے بڑا فیصلہ آج آیا جب تمام آریٹی ٹیچر جو بھی ہے ان کی سیری جو ہے وہ واگزار کی گئی برحال آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے ٹیچر فارم کے دسٹرک پریزیڈنٹ جویدہ مدبت صاحب ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر کار کتنی مشکلات پیش آئی انہیں اور لگاتار انہوں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی اور آج انہیں کیسا لگ رہا ہے جب آج تمام آریٹی ٹیچرز کی جو سیلری ہے وہ واگزار کی گئی ہے شکریہ ارفان صاحب سب سے پہلے ہم کشمیر کراؤن کی جو پوری ٹیم ہے خصوصاً ایڈیٹر انچیپ جناب شاید عمران صاحب اور ارفان تلگامی صاحب اور باقی جتنے بھی آپ کے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے جس طرح سے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا ہے جس طرح سے ارواب اقتدار تک ہماری آواز پہنچائی اور آج کے ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلری ریلیز ہوگی تو سب سے پہلا میرا شکریہ جو ہوگا وہ کشمیر کراؤن کی پوری ٹیم کو ہوگا دیویت صاحب آپ مجھے بتائیں آج آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں دیکھیں ارفان صاحب کچھ دیر پہلے جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ایک سانیہ ہو گیا تھا کلگام میں ہمارا ایک ساتھی جو ہے اس کی سیلری ڈائی سال سے پینڈنگ تھی تو جب ہم نے اپنی ریزنمنٹ دکھائی ہم نے ایز ای پروٹسٹ ہم نے کیا ہم نے یہ کہا کہ یہ نائن صاحب ہی ہے ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی آپ کے کشمیر کراؤن کے مادیم سے عمران صاحب کے مادیم سے یا آپ کے مادیم سے آپ نے بھی سٹوری چلائی تو ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے یہاں کے جو ہمارے ہیس ایکسلنسی لیفٹرن گورنر آف دی سٹیٹ جناب منور شنا جی کا جنہوں نے بزادی خود اس میں انٹریوین کر کے جو ڈاؤن لائن آف سر سے ان کو ڈیریکٹ کیا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور مظلوموں کی سیلڈی جے اس کو ریلیز کیا جائے اس کے بعد ہماری جو لیڈرشپ ہے جیچرز فورم کی یا سکول ایڈکیشن ایمپلائیز کوارڈنیشن کمیٹی جس کی سربرائی جناب ڈاکٹر منزو صاحب کر رہے ہیں یا ہم ای جائی کی بات کریں گے جس کی سربرائی جناب حیزم سربنام صاحب کر رہے ہیں وہ کل انہوں نے سیکٹریٹ میں ڈھیرہ ڈالا تھا وہ وردی چیف سیکٹری سے بھی ملے تھے جناب آرون کورما اور مہتا سے وہ کمیشن سیکٹری ایڈکیشن سے ملے تھے وہ ڈیریکٹر فائنانس سے بھی ملے تھے اور اس کے بعد وہ ڈیریکٹر سکول ایڈکیشن کشمیر جناب تاصل دک میر صاحب سے بھی ملے تھے میں آپ کی جانکاری کے لیے بول دوں شاید آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا کل ہی وردی چیف سیکٹری جناب آرون مانواز جی نے کل ہی ہماری انٹائر لیڈرشپ کو ایشور کیا تھا کہ کل دن میں یہ مسئلہ جو حل ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم آنڈیبل ایل جی صاحب جناب آنواز جنہا جی کا شکریہ آدھا کریں گے اس کے بعد جو ہماری یوٹی کے چیف سیکٹری آرون کمار مہتا جی اور جو ہمارے کمیشن سیکٹری ایڈیوکیشن ہے جو آج پرنسپل سیکٹری ایڈیوکیشن جنہا حالی میں ان کی پراموشن ہوئی ہے بی کے سنگ صاحب اور وردی ڈیرٹر سکول ایڈیوکیشن کشمیر جناب تاسدگ میر صاحب ان کو ہم اس طرح اس لیے شکریہ آدھا کریں گے کہ ان افسران نے اور ہمارے ال جی صاحب نے جو وعدہ ہماری لیڈرشپ سے کل سیکٹریٹ میں کیا تھا آج وہ وعدہ انہوں نے پورا کر لیا اور تینتیس کروڑ جو ہے وہ پوری جو دس جلے ہماری وعدہ وعدہ کشمیر میں ہیں ان تمام سیو سائبان کو آج ہی وہ سینکشن جو تینتیس کروڑ کی وہ ملی ہیں وہ کابی آپ کے پاس بھی ہوئی اور ہمیں بھی وہ کابی ملی تو اس میں جو ہمارے رہبر تعلیم ٹیچرز ہیں جن کی ابھی رگولیزیشن نہیں ہوئی ہے اور وہ رہبر تعلیم ٹیچرز جو رگولرائز ہوئے ہیں لیکن ان کا ٹرانزیشن گریڈ ٹو نہیں ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں ایک ریلیف ہے ان ٹیچرز کے لیے جو تارس رہتے ہیں ایک ایک روپیہ کے لیے تو ایک ریلیف ہے ہم سب کے لیے جو ہم نے جد جہا چلائی اس نے ریزلٹ دکھایا اور اس کے لیے ہم تمام جو متعلقین ہیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے لیکن جاوید صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو آفسر ہیں وہ تب ہی جاگ جاتے ہیں جب کسی کی موت واقعہ ہوتی ہے دیکھیں عرفان صاحب اس سے پہلے بھی جب میں نے میڈیا سے بات کی تھی تو میں نے کافی زیادہ ریزنمنٹ دکھائی تھی میرے لیڈرز جو اگر ہم ٹیچرز فورم کی بات کریں گے جس کی سربراہ ایمان اکبر خان صاحب کر رہے ہیں یا ایجیک پریزیڈن فیاس شبنم کی بات کریں گے سیک پریزیڈن ڈاکٹر منظور کی بات کریں گے تو ہم سب نے یہ کہا اس وقت ہم نے دکھائی تھی کیونکہ ایک ٹیچر جب پندرہ سال محکمہ تعلیم میں کام کرتا ہے جو ٹیچر پچاس سال کی عمر میں اس وقت جب اس کی رائیبلٹیز ہیں اس کی فیملی ہے اس کی لیجیٹی میٹ سیلری جو ڈیوٹی انہوں نے دی ہوتی ہے دائی سال یا تین سال وہ لیجیٹی میٹ سیلری بن جاتی ہے سیلری جو ہوتا ہے وہ ایمپلائی کا ہی نہیں بلکہ اس کے بچوں کا حق ہوتا ہے تو جب یہ سیلری انہوں نے بند کی تھی تو ہم ریپیٹیڈلی آپ سے اپنے افسران کے پاس جاتے تھے جو کانسرن لوگ تھے ان کے پاس جاتے تھے لیکن جب یہ سانیا ہو گیا تو اس سانیا نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا اور پوری لیڈرشپ جو ہماری وہ سامنے آگئی ہم سب نے آواز اٹھائی اور الحمدللہ آپ کے مادم سے یہ آواز جب ارباب اقتدار تک پہنچی تب ارباب اقتدار نے خصوصاً ال جی صاحب نے پرسنلی یا چیپ سیکریٹر صاحب نے پرسنلی انٹریوینٹ کر کے اس مسئلے کا حال نکالا تو ہم امیرد کریں گے آگے ٹیچرز کے جو باقی ہیں رکھے پڑے مسائل ہیں ان کا عزالہ بھی اسی طرح ہو جی آپ نے یہاں پہ عزالے کی بات کی بہت سارے جو پینڈنگ مسائل ہیں ان میں سے سب سے جو بیڑے پینڈنگ مسائل وہ یہ ہے کہ یہ ایک اساتھیزہ جو ہے انہیں آج دس سال پندرہ سال کے بعد بھی تین ہزاری روپے ملتے ہیں تنکہ جبکہ پانچ سال کے بعد وہ ریگولرائز بھی ہوئے ہیں لیکن ان کی جو فائلز ہے وہ ابھی تک ڈریکٹر ایٹ آف میں پنڈنگ ہے جی ایرپان صاحب آپ کے انپارمیشن کے لیے میں بول دوں جو جب سیک ڈسجن ہوا تھا پچھلی گورنر ریجیم میں جب یہاں ساتھپال ملک جی گورنر ہمارے تھے تو تاب انہوں نے ایسا آسیس ہے کہ جو آرٹی لگے تھے وہ دس مہینے کے بعد تنکہ لیتے تھے ایک سال کے بعد تنکہ لیتے تھے لیکن ساتھپال ملک جی نے جب ہم نے ایک ایجٹیشن چلایا تھا ہم نے بھو خرطال پہ سریدگر میں بیٹھے تھے ٹیچرز فورم اور ٹیچر ایمپلوجی انڈکشن کمیٹی کے بیندر تلی ہم بھو خرطال پہ بیٹھے تھے سریدگر میں ہم نے ایک مہینے کا بھو خرطال کیا تھا تب جا کے ساتھپال ملک جی نے کیابنٹ میں یہ فیصلہ لیا تھا سیکھ میں فیصلہ لیا تھا کہ پیندیس ہزار پوسٹیں جو ہیں ان ٹیچرز کے لیے سانکشن کر دی تھی میں آپ کی جانکاری کے لیے بول دوں میکسیمم نمبر آپ ٹیچرز اگر ہم کہیں گے نائنٹی فائو پرسنٹ آپ ٹیچرز جو ان کی ٹرانزیکشن آلڈی ہوئی ہے ایسے سے ان کو آر نان پلان سے یعنی سٹیٹ بجھے یعنی یوٹی بجھٹ سے ان کو سیلری مل رہی ہے اب صرف یہ دو سو سٹ لوگ ایسے ہیں جن کی فائلے ای بی ڈریکشن آبیس میں پینڈنگ ہے جن کی سیلری آج ریلیز کی گئی تو ان میں دو ایک تو ای بی کانورٹیٹ آریٹیز ہیں ایک تو وہ ہیں جن کے ایف آئر جن کے اگینس کوئی ایف آئر کسی تھانے میں پینڈنگ تھا کسی کا ڈومیسک ایف آئر تھا کسی کا پی ٹی ایم کا ایف آئر تھا یا کوئی اور چیز کسی کے پاس تھی تو یا کسی کی تھی تو جو ہماری جانکاری کے مطابق ہے الجی صاحب یا ہمارے جو چیپ سیکٹری صاحب ہیں اور کمیشن سیکٹری ایڈکیشن انہوں نے ڈاؤن لائن آپس کو کلیر ہدایت دی ہے کہ وہ ان کیسز کو دیکھیں اور پریارٹی بنیادوں پر ان کیسز کا نپٹارہ کریں تاکہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچرز کتنی تندھی اور لگن سے گراونڈ لائن گراونڈ لائن ورکر کام کر رہے ہیں کسی بھی تیچرز سے آپ اس وقت کام لے رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ تیچرز کا اگر کوئی بھی چھوٹا مسئلہ یا بڑا مسئلہ ہو اس کا کوئی ایڈمیشن کے پاس جواز بنتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حال نہ کریں کیونکہ تیچرز جو ہے کسی بھی طرح سے اس قوم کو لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دے رہا ہے ہم آپشل کام چلا رہے ہیں ہم گورنمنٹ کا کام چلا رہے ہیں تو میری آپ کے مادم سے اپنے جو چیپ سیکٹری صاحب ان سے گزارش ہوگی کہ جو ابھی رکے پڑ ایک پینڈنگ کیسز ہیں چاہے وہ گریٹ ٹو کے ہوں گے چاہے وہ یہ جو پی ٹی ایم کا معاملہ یہ ہوں گے جو پینڈنگ آف آئی آرز ہیں وہ ہوں گے جو وہ ایک ویائی میڈیا نکالیں ایک میکنیزم نکالیں تاکہ ان ٹیچرز جو ہیں ان کو وہ آگے بھی سیاری ملتی رہے اور ان کی فیملیز اور یہ ٹیچرز رات کی سانس لے سکے چلیے جوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ بات کی برحال ناظرین آپ کو بتا دیں بات کر رہے تھے ڈسٹرک پریزیڈنٹ جو ہے آری ٹی ٹیچرز فارم کے جوید آمد بٹ وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ آئی سیاری ریلیز ہوئی لیکن جو جان ہم نے کھوئی ہے جو سانیا ہوا ہے شاید وہ جان اس سے واپس نہیں ہی آ سکتی ہے برحال ناظرین مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر کراؤن مجھے دیجے اجازت ویڈیو جرنلیسٹ خان آبید کے ساتھ اللہ نگے بان راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر آفرز کوچنگ پور 1112 آلسن کامرس all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر call on 9622883394698833